اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج کا درود پاک ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ لوگ بیٹھے ہیں تو اٹھنے سے پہلے یا کھڑے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے آپ کے سوالے گناہ معاف ہو جائیں گے اور یہ کافی چھوٹا سا درود پاک ہے آپ لوگ پڑھ لیا کریں لازمی پڑھ لیا کریں کم سے کم تین سو تیرہ مرتبہ تو اس کو پڑھ ہی لیا کریں اتنا ہلکا سا درود پاک ہے اور اس کی فضیلت اور برکتیں بہت زیادہ ہیں ماہ رمضان کا اتنا اچھا اچھا مہینہ ہے اس میں جتنا ہو سکے درود پاک پڑھ اور یہ چھوٹا سا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اگر یہ پڑھتے رہیں گے روٹین میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی برکتیں بہت ملیں گے آپ کو بلکل تو آج کا ولوگ ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے کل رات سے تو کل رات کو میں نے یہاں پر سوپ بنایا تھا کیونکہ میرے گلے میں کافی درد تھا اور بس میرے یہ ماننا ہے میرے جب بھی گلے میں درد ہو دا میں سوپ بنا لیتی ہوں اور میں کوئی مرڈیسن کھانے سے زیادہ بہتر سمجھتی ہوں کہ میں سوپ پیلوں اور مجھے آرام آجاتا ہے اور ٹیسٹ کا ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے اور مطلب مذہبی آجاتا ہے اور یہاں پر ہم لوگ اپنے پیرٹس کو فلاورز کھلا رہا تھا اچھا پچھلی ویڈیو میں اپنی ریڈیو گئی ہے اس میں ہم لوگوں نے کاسی پھل کاسی پھل کون 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 بناتا ہے ہاں حلوہ قدو حلوہ قدو بھی بولتے ہیں بڑے مزے گا بناتا ہے بہت مزے گا ہوتا ہے بہت مزے گا بناتا ہے بہت مزے گا بناتا ہے اور ہم لوگوں نے خوب کھا ہے انجوائی کیا اگر آپ لوگ بولیں گے ریسیپی ہم ضرور شائع کریں گے اور کومنٹ سیکشن میں ضرور پتے گا کہ کون کون یہ اپنے گھرے بناتا ہے اور یہاں پر ہم اپنے پیرٹس کو کھلا رہے ہیں فلاورز اور میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا میں نے ایک پیرٹس کی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ نا جو پیرٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ شوک سے فلاورز کھاتے ہیں تو میں نے ان کو کھلایا اور ہمارے تو 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 دیوانوں کی طرح کھانے لگیا تھا ماشاء اللہ اتنی شوک سے کھاتا ہے اور یہ فلاورز کا پیرٹس ہمارے ہمیں لگا ہے پودا اس کا لیکن مجھے اس کی خجبو اتنی سیوی نہیں اچھی لگتی تو میں کہہ رہی ہوں بابا کہہ رہے کہ ایسا کرے اس توتے کو پیرٹس پر چھوڑ دینا میں نے کہا گر اس پر ہم نے چھوڑ دیا تو میں نے کہا یہ تو کٹ کٹ کے پھیک دے گا پورا پودا پورا پودا غراب کر دے گا لیکن اس کی خجبو بہت زیادہ تیز ہوتی اور نین دنی آئی رات میں پھر ہمیں بھوک لگ گئے میں نے بھولے بھولے ناشتہ کرا دے ہمی اور ہم نے پانچ بجے ناشتہ کیا ہمیں جو اٹھتا ہی ہوتا ہے مجھے بیٹا جاتا ہے تو پانچ بجے میں اٹھی تو کہہ رہی ہمیں کیا کر رہی کیچن میں میں نے کہا بیٹا بھائی جائے گا کہہ رہی ہمیں بھی ناشتہ کر رہا مجھے بھی بھوک لگ گئے جو ایک بجے ناشتہ کرنے والے وہ صبح پانچ بجے ناشتہ کر رہا ہے پانچ گھنٹے پہلے ناشتہ ہو رہا ہے پس اٹھت کے ہمارے پیٹ میں اور میں نے آج کا روزہ نہیں رکھا تھا کیونکہ مجھے نہ اپنا آپ کو ریسٹ دینا تھا کیونکہ بھی آگے پورے تیس روزیں پھر تھوڑا مجھے ایک دن کا ریسٹ چاہیے تھا کیونکہ تو کنٹی میں ایسی روزیں رکھ رہے ہیں اور اللہ پاک سب کو ہمت بھی دیج کر رکھنے کی یہ تھوڑا اسی وکنس زیادہ ہو گئی ہاں اور مجھے نہ کافی زیادہ نزلہ اور نہ خانشی وغیرہ تھی مجھے نہ دماغ ہل رہا تھا چکر آ رہے تھے تو مجھ اس کو نہ فریش کرنا تھا مطلب دماغ کو ریلیکس کرنا تھا اور میں نے گرم بانی وغیرہ بھی بھینا تھا میں نے کہا مرارے وغیرہ کرو گلے میں بھی تکلیف تھی تو میں نے کہا بیٹا یہ اپنے آپ کو کیونکہ یہ تو میں نے کہا اپنی روزے ہیں اور پرزی روزے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ہاں بالکل تو بس جبکہ میں نے یہ ناشتہ بنایا ہے تو میں نے کہتے لوگ کہتے سورج کہاں سے نکلا تو میں نے کہا اب یہ تو رات کا ٹیم ہے میں چاند بھی نہیں کر سکتی چاند کی بھی تاریخ نہیں تھی میں نے کہا میں بولوں کہ چاند کہاں سے نکلا وہ تو نکلے گا اور میں نے کہا آج ہی چاند ہو کیا رہا ہے ہمارے گھر میں ہاتھ ٹائم دیکھا کیا ہو رہا ہے اس ٹائم ہمارے گھر میں یہ ناشتہ کر رہے تھے یہ لوگ ہاں اور چائے بس میں کہنا میں انڈا وغیرہ نہیں کھاتی لیکن میں نے آج مجھے دل کر رہا تھا میں نے کافی ٹائم سے ناشتہ نہیں کیا تھا میرا بہت دل کر رہا تھا ناشتہ کرنے کا اور انڈا پراتے کے ساتھ لیکن مجھے پتا تھا کہ میں جب بھی پراتے کھاتی میرا دل بہت خراب ہونے لگتا ہے ہیوی ہو جاتا ہے گافی تو پھر میں نے اس کو مدد تیل لیا ویسے اس کے اندھے یہ ہوتا ہے لیکن اگر اوپر سے اور لگاتے تھے پھر تو دل خراب ہوتا اور یہ دیکھیں ہم نے جو پراتے بنا کے رکھے تھے وہ ہمارے رمضان آنے سے پہلے ہی ختم ہو گئے ہیں سب سنش ہو گئے ہیں اور اتنے زیادہ اچھے بنے تھے اور ہم لوگوں نے پھر آج دوبارہ بنائے ہیں پراتے کیونکہ بنانا ضروری تھے رمضان کی شہر چاندرہ آتے ہیں تو پھر آج ہم نے پراتے بنا کے رکھتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ کوشش کروں گی کہ میں ڈیلی ولوگنگ کروں اور میں کوشش بھرپور کروں گی آپ لوگوں سے شیئر کریں لیکن یہ کہ اگر ہو سکا تو پکی بات نہیں ہے پکی بات نہیں لیکن کوشش ضرور کریں گے کیونکہ ہم اس سے زیادہ میں کہتی ہوں بلوکنگ سے زیادہ اچھی سے زیادہ زیادہ ہو سکتا تو عبادت میں اپنا ٹائم گزار ہو لیکن یہ کہ ظاہر ہے آپ لوگ کو بھی دینا ہے ٹائم آپ لوگ بھی ہمارے بھیر بھائی آپ لوگ کو بھی ٹائم دیں گے لیکن ظاہر ہے یہ بہت اچھا عبادت کا مہینہ ہے تو جتنا ہو سکتا ہم عبادت میں گزار ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے ہاں تو بس ہم لوگ نے یہاں پر بس فری ناشتہ بنایا اور میں نے اپنے لئے پھر یہاں پر انڈا تلا اور میرے دل کر رہا تھا اس طرح کا پھٹا ہوا پھٹا ہوا پھٹا ہوا پھٹا ہوا انڈا کھانے کا اور بس سالٹ والا پھٹا ہوا مرچو والا مجھے نا وہ ہری مرچو والا اچھا لگتا ہے ویسے موٹ کی موٹ پر ٹپنٹ کرتا ہے ہاں کبھی انصار کیسا انڈا کھاتا ہے کبھی کیسا کھاتا ہے ہاں اور میں نے پراتے کو بسنا روٹی کی طرح سے ایک لیا تھا اور وہ بھی سپریر نا کرنچی ہو گیا تھے کیونکہ اس کے اندر گھی تھا نا تو اس لئے وہ بھی کرنچی ہو گیا تھا اور چار دوسرے میرا بھائی پیتا ہے پیتا نہیں وہ بھی صرف پراتے کھاتا ہے صرف ڈپ کر کے اور میرا بھائی تو دیوان ہو گیا پراتے کا وہ تو میرے ابھی کنگر ہوگے دوپیر میں وہ ہمارے ماشاء اللہ اچھے خاصے پراتے بنائے لیکن وہ دوپیر میں بھی رات میں بھی ہمارے پراتے ہی چل رہے تھے نا تو بہت ظاہر ہے وہ کہتا ہے کہ یا تو مکھن کا شوکی نہیں یا پراتو کا شوکی نہیں بس تو دو چیزیں میرے بچے شوک سے کھاتا تھا اور آئیشہ کو ہم نے پراتہ و کباب دیا آئیشہ کو بہت شوک کرتی لیکن لڑکی ہے نا میں کتے طرح کم سے کم رکھو ویٹ بڑھ جاتا تھا پھر آگے کم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہاں بالکل دو مہینے سے میں روز رکھ رہی ہوں میں دیکھوں گی میرا ویٹ کم ہوا مجھے لگنی رہا مجھے میرا موں تھوڑا چھوٹا لگ رہا ہے صرف چہرہ ہوا کم وہ پتہ نہیں ویٹ کب جب ویٹ مشین پر جائیں گے ہاں میں خالہ مجھے پیٹ پر شین یا تو صحیح رہتی یا پھر پتہ چلے وہ ٹوٹ رہی ہے پھر بڑا تو نہیں ہے لیکن کم بھی ہوا ہی کم ہوا یا نہیں ہوا میرا ویٹ تو مجھے لگ رہا میرا ویٹ تو بڑھ گیا پتہ نہیں کیوں مجھے اپنا ویٹ بڑھا ہوا لگ رہا ہے آپ کو ایسی لگ رہا ہے ہوا نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے اور یہاں پر رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے اور ہم لوگ بنا رہے ہیں اب پراتے تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر کتنا دھائی کلو میدہ ہے نا ہاں یہ ہم نے دھائی کلو سے بھی زیادہ دھائی کلو سے بھی زیادہ یہ تین کلو لے کے آئے تھے میں نے تھوڑا سا بچایا کہ رہے تو نے کیا کرائے بھی بیگم تو کر کیا رہی ہے میں نے کہا بس ہم خاموش رہو گئے جب میرا رمضانوں میں اتنی محنت نہیں کر سکتی ہوں میں نے کہا جو میں ہو رہی ہے بس میں سے کرنے دو اچھا چلو دو جت جائے کرو نا آپ لوگوں کا میں نے کافی سارے یہ تشلے میں میں نے آٹا گیا ہمیں آپ یہ بتائیں کمر میں اتنا شدید درد تھا اے پھٹ رہی تھی کمر کیونکہ وہ اتنوں ٹائم بیٹھے 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 نا کمر وہ تو بیٹھ کے کام کرا ہے کیونکہ میری نا ایک ٹانگ میں پہت درد ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ لوگ دعا کریں رمضانوں میں آپ لوگ دعا کریں کہ میری یہ ٹانگ کا درد آرام آ جائے مجھ سے زیادہ کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا ہے تو میں زیادہ کر کے اس کے لئے بیٹھے کام کرتا ہوں اور یہ تو کام دور سے لمبے پرچنٹ ہوتا ہے تو اس میں تو بیٹھے ہی کرتا ہوں باکہ میں اس کے لئے کھڑ سکتی زیادہ ہاں اور بس یہاں پر ہم لوگ آٹک گون رہے ہیں پیون کے اپنا پر آٹھے بنائے پھر اس کے بعد پھر آٹھے بنانے کے لیے اپنا یہاں پر ڈھائی کلو سے زیادہ میدہ لیا اس کے بعد ٹھو دیز تقریباً فور ٹو فائف ٹیبل سپون شگر تھی اور ون پینچ اس کے اندرہ سوڈا تھا بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا زیادہ دالت تھا میں نے ٹو پینچ ہوگا کیونکہ بیدہ زیادہ تھا تو اس کے حساب سے اور یہاں پر کیا ہوا میں یہاں پر ملکی دالنا بھول گئی ملک ڈالنا بھول گئی چینی ڈالنا بھول گئی چینی بھی بات میں ڈالی یہ ملک بھول گئی مطلب گھونڈا نہیں تھا پورا لیکن پھر یاد آیا پھر امی نے توڑا اور میدہ مکس کرا پھر اس پر ملک ڈالا کیونکہ وہ بھول گئی یہ تو کم ہو جائے گا پھر وہ تو ظاہر ملک کھا جائے گا وہ بس دماغ سے پتہ نہیں کیا ہورا تھا دماغ ایسا عجیب سا ہورا وہ بس اقدم سے کچھ بھی کریں آپ کتنی بھی تیاری کریں اور پھر جب چاندات ہوتی ہے تو بندے کا لگتا ہے ایک دم سے سارے کام ہمارے پہ آگئے بھلے ہم کتنے بھی کام کر رہے ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اب بھول سارے کام آگئے میرے پہ مجھے دماغ میرا سروں سا ہولد جاتا ہے یہاں پر بس امی آٹک گون رہی ہے اور ساتھ میں میں اور آشا نے بھی ہیلپ کرائی ہمیں اس لئے بیل بیل کے دیری تھی ہم نے گھی لگایا اس کو پھر فولڈ کیا ہم نے دیا فولڈ کی ٹھیک پیڑے وغیرے انہوں نے بنائے میں نے گھی لگا کے ان کے آگئے رکھتی رہی نہیں ایک میرے بیل کر بیل کے ان کے آگئے رکھے ہم انہوں نے کیا گر رہا اس پر گھی لگا کے اور فولڈ کر کے پیڑے بنا بنا کے مجھے دیئے اور کتنے لچھے دار پیڑے بنایا میں نے ہم میرا بتائے اور مقابلہ چل رہا تھا اتنا خطرناک مقابلہ کہ چل رہوں تھا ہمارے گھر میں اس طرح لوگ آپ لوگ دیکھتے تو حسنس کے پیٹ پر دربت ہوتا ایسا آئیشہ تو ایسی کک لگی بھی تھی جیسے بہت بڑی کک ہے نا بہت بڑے کام آتے ہیں بقاعدہ منائی سے مقابلہ کر رہی تھی ہر چیز میں کہ دیکھو میں نے ایسا بنایا ہے میرے لچے زیادہ ہیں اور شروع میں تتی بری بری شیپس بنائی اس نے پراتے بھی بولوں گے نقل بھی کر رہی تھی کیوں سے کی نقل کر رہی اور اسی سے مقابلہ کر رہی مرآل کہی آپ میری نقل کر رہی ہوں نہیں میں نے نقل نہیں کر رہی ہوں اور واقعی تھی اس کو دیکھ رہی کیا کیا کر رہی ہے ہاں سننے کے بتاؤ بچوں میں کہے لیکن مرآل کہے لیکن ماما اس کو نہیں دوں میں کھا نہیں بیٹا دیکھو بچوں کو لگانا پڑتا ہے اسے ہی ہم بچوں کو لگا گے کام بہتر فراغے جا کے بچے کرتے ہیں اور جب شوک ہونا تو بچوں کو بنانا کرو میں تو کیتی شوک میں بچوں کو جو کام بچہ کر رہا ہوں شوک سے وہ کرتا رہے اور یہاں پر جو پیڑے جو آپ نے پچھلے کلپ میں دیکھا کہ نائف سے کٹنگ مجھے بہت ہی زیادہ شوک تھا کہ میں نائف سے اتنا بہت زیادہ آٹا ہوں اور اس کو نائف سے کٹنگ کر رہا ہوں ویٹ سے پیتشلے میں بیٹھ کے انہوں نے یہ کٹنگ آئے منائی لیے مجھے تو بہت زیادہ شوک ساز چیز کا تو بس ہم نے یہاں پہ کیا کہ ہم نے اس کا پیڑوں کو سیدھا پیڑوں کو بیلا اور اس کے اوپر ہم نے لگایا گھی گھی میں اوپر سے آٹا رہا سپیکل کرتے ہیں میدہ میدہ جو کرتی ہوں اس سے اچھا لچھی ذرا لگلک سے ہوتے ہیں بچے ذرا شوک سے کھاتے اب اس کو ہم نے کرنا ہے فولڈ سائٹ سے فولڈ کریں گے پھر اس کے پر گھی لگائیں گے دوبارہ سے آپ لوگ اگر یہ سمجھتے ہوں گے کہ جیسے ہم نے اس میں میدہ ڈالا ہے میدہ ڈالے کے بعد تو آپ ظاہر یہ بہت ہو جائے گا ویسا بنے گا لیکن نہیں آپ کینگ کر رہے گا میدہ ڈالنے سے یہ سوڑا ڈالنے سے ایسا ہے کہ آپ کے مطلب بلکل سوفٹ بھی نہیں ہوتے بلکل ایک تو ہوتا ہے نا بلکل پھولے پھولے سوفٹ ہوں تو بیسے والے بھی مجھے نہیں پسند کیونکہ پراتھا تھوڑا سا کرنچی ہونا چاہیے اور تھوڑا سا سوفٹ بھی ہونا چاہیے یہ دونوں چیزیں کوریٹی دونوں ہی چیزیں ہونا چاہیے اور مجھے زیادہ کرنٹی پراتھا بھی نہیں اچھا ہاں وہ بلکل سوگی 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 جو ہوتا ہے وہ بھی پسند نہیں ہے ہمارے کہتے ہیں کہ ایسا وہ اوپر سے کیس پی ہو اور اندر سے تھوڑا سوفٹنگ ہو ایسا پراتھا کھاتے ہیں یہ لوگ آپ لوگ کے گھر پتہ نہیں کیسا کھاتے ہیں تو بس اب جو چینل پر نہیں وہ سبسکرائب کر لیں اور بلائکن کے بڑھنے کو کرس کر دیں ویڈیو چھے گئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ میں تو ضرور بتائے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور بس تھوڑے تھوڑے سے کلپس نہیں ہیں آپ لوگوں کے لئے ہاں بلکل بس امت مطلب نا اتنے زیادہ نا آج کل ہے تبیت وغیرہ تلیل جاتا نا ایکٹیو نہیں ہے زیادہ نا تو بس اپنا خیال لکھیں گے منہ دعا میں یاد دکھیں گے اللہ حافظ